گلبرگا شہر کے نوشن کولنی میں موجود البرکات اسکول میں جشن ملادن نبی کی محفل سجائی گئی تھی جس میں اسکول کے طلباؤ تالیبات نے حصہ لے کر خیرات، حمد، خصیدے، ناد، درود، منخفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کیا ہے اس پروگرام میں طلباؤ تالیبات کے پیرنس بھی موجود تھے اور اپنے بچوں کو ملاد کی محفل میں پرفارم کرتا دیکھ خوشی ظاہر کی ہے اور ساتھ ہی پیرنس نے کہا البرکات اسکول میں ان کے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کو دیکھ بڑی خوشی ہوتی ہے البرکات اسکول نوشن کولنی ڈیکن کولیج کی خریب موجود ہے اور اسکول مینجمنٹ کی محنت کے ساتھ اس پروگرام میں طلباؤ تالیبات نے کافی اچھا پرفارمنس دیا ہے جشن ملادن نبی کی محفل میں اسٹوڈنٹس کے پرفارمنس کو دیکھ آپ اسکول کی تعلیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں مزید تمام پرفارمنس کے ساتھ اسکول ٹیچرز مینجمنٹ اور پیرنس نے کیا کہا جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا وہی سردار عالم ہے وہی خمقار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ المالک یا اللہ القدس یا اللہ جو رب دعالم کا محبوب یا گانا ہے ہنے لگاؤں خوشیاں ماناؤں کر کے چراغاں کر کے چراغاں خوشیاں ماناؤں آنکھوں کا تارانہ میں محمد دل کا اجالانہ میں محمد اوہ مکرم سر کا ماراں گاں 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 موسیقی 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 جن کے غلام شاہوں کی عظمت کو مات دے کیا شان ان کی جن کا پسینہ گلاب ہے میرا نبی لا جواب ہے شام سے دوہا بدر تجا صدر العلا نور الہدا کعف الورا مزباع الظلم اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے اسم کی برکتیں اسم کی رون کے اسم لوہ و کرم کی امانت بھی ہے کیا رب کیا عظم سب کے سردار ہے سب کے سردار کا ہے مقدس برد امہ بینی عمدی رب کا فحدیس بعد توحید کے پروانو شام رسالت کے پروانو غصو قاجا و رازا کے دیوانو آئے ہم سو مل کر آقا ہے کہنا جان علمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باروہ میں باروہ بے کس پنع میں درود و سلام کا طوفہ پیش کیجئے پڑھی السلام علیکہ رسول اللہ اس کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو پیش اپ مزدہ شفاعت کے سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہشور تک دائلیں گے پیدائش مولا کی دھوم مثل فراس نجد کی قلعہ گراتے جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس عظیم نعمت ہے حضور سے پڑھ کر کوئی عظیم نعمت نہیں حضور ایکی ذات ہے جنہوں نے ہمیں عدد سکھایا ہے جنہوں نے ہمیں انسانیت سکھایا ہے علم دیا ہے زندگی گزارنے کا صلیخہ سکھایا ہے حضور نہ آتے تو یہ دنیا نہ ہوتی یہ چاند وہ سورج ہوتا نہ ہے رانہیاں ہوتی نہ ہے گنشن ہوتا نہ ہے زمین ہوتی نہ ہے آسمان ہوتا نہ ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے سارے کہنات کو بنایا تو ہمیں چاہیے اللہ کی اس عظیم نعمت کی خدر کرتے ہوئے اس کا چرجہ بھی کرے اللہ تعالی کی باربار میں دعا ہے کہنے سے زیادہ عمل کی توفی فتح فرمائے اللہ تعالی کی باربار میں دعا ہے اللہ تعالی کی باربار میں دعا ہے آج مجھے اس موضوع پر لبے خوشی کرنے کا آغاز اللہ ہے آج مجھے اس موضوع پر لبے خوشی کرنے کا آغاز اللہ ہے اس کا علمان سیرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمائے لَخَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَادُنْ خَسَنًا قرآن پاک میں جن کی شان بیان خود خدا کرے قرآن پاک میں جن کی شان بیان خود خدا کرے کے لیے اب بیامت تک کے لیے مجھے سکلاہو عزیل صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مبارک نے دے گی ہمیں مجھے مبارک نے دے گی ہمیں پانا چاہیے ربیو لووہ شریف کا بابرکت مجھنا ہے اس کی بارہ تاریخ کو بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدہ گریب بھی ربیو لووہ کے معنے ہیں کہ بہار آگئی سائی دنیا جنمتوں سے بہار آگئی سائی دنیا نور کا بھے بن گئی تین سو ساٹھ بودھ کی پجائیوں کو پرندے پیار کی بولی میں مل کر نات پڑھتے ہیں مدینے کے مناروں پر کبھو ترنات پڑھتے ہیں ران کی بیتے نبو وزر خاتمہ ران کی بیتے نبو وزر خاتمہ خاتمہ ران کی بیتے نبو وزر خاتمہ نبی کا جندہ ہر گھر میں لہر آؤ نائت راؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نائت راؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میداد کریں گے جب باروی کا چاند زمانے پہ چھا گڑا خود گر گئے زمین پہ شیطان رو پڑا مرحبا یا مصطفیٰ تارے مجوم جوم کے ختموں میں گر گئے کعبہ بھی مصطفیٰ کی سلامی کو جگ گیا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدیتا ہے جس ہی اہدرام کے خابل ہے جتنے لو میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد رکھا جب ہمارے ربی نے خدم خدر بھی قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تاریخ اگل دنے کی ثانی ہے محمد ساری تو بھی بڑی چیزیں سایا بھی نہ ملے گا جب دیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے حق سے کہتی ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ دلو یہ وسیلہ بھی چلی ہے دعا کے لئے سارے ناموں سے کنارہ کیجئے سارے ناموں سے کنارہ کیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارہ کیجئے کہتا پتہ ایچان آج بھی آزمانوں میں کہتا پتہ ایچان آج بھی آزمانوں میں یا نبی ایک بار ہنگی کا اشارہ کیجئے سرکار نہیں ہوتے تو سویرہ نہیں ہوتا اور آقا کی بلادت پہ جو کڑھتے چراغا آنگر میں کبھی ہوں گے ہندھیرا نہیں ہوتا اللہ یا کہا مجھ کو را مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مصطفیٰ چاہت لی رحمت پیدا خون صدام شمع بزمی ہی دایت پیدا خون صدام یا رحمت میں اس کل میں آج ملادن نبی کا جلسہ تھا اور بہت اچھی طریقے سے ہوا یہاں اکبر اور سوپ پیرنٹسو یہاں پر آئے تھے اور نات شریف ہوا تھوڑا بیان بھی ہوا اور میرا بچہ یہاں پڑھتا ہے بہت اچھا سکول ہے آپ بھی اس سکول میں ایڈمیشن کرائیے اب میرا بچہ اتنا اچھا پڑھ رہا ہے میرا بچہ دوسرے سکول میں تھا یہاں دالے جب سے میرا بچہ کی ترقیب بہت اچھی ہوئی اور میرے کو اس بات کی خوشی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیایوی تعلیم بھی مل رہی ہے اور یہ دونوں خوشی ہے میرے کو آپ بھی کوشش کرو آپ بکے دین اور دنیا دونوں پڑھانا بس ضروری ہے اور یہ اس سکول میں دین بھی ہے دنیا بھی ہیں اور یہاں کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں اور یہاں کا سٹاپ بہت اچھا ہے اور یہاں کے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی بہت ویلیو دیتے ہیں جب پیرنٹس آتے ہیں تو ان کو انتظر کرنا نہیں پڑتا انہوں آتے ہیں پیرنٹس کی پرابلم کو سمجھتے ہیں جو بھی جلسہ ہوا یا پر بہت اچھا ہوا بہت خوش نصیب سے ہوا بہت خوشی کی بات ہے بہت اچھا پڑھا رہی ہیں کیچرز بھی اچھے ہیں سب پاس سے اچھا ہے اس وقت سے تو سوپ چھوڑ کے کیا اس نے اسکولا نہیں دالنا نہیں نہیں دندے من کو یاد اٹھیں آج البرکات اسکول میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم و شان جلسہ مناقض کیا گیا تھا جس میں الحمدللہ طلبہ اور طالبات نے ناتے سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بیانات وغیرہ کیے بہت اچھا لگا اور بچوں کا عشق رسول اور ناتے اور بیانات کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت اچھا پفارمنس رہا اور بہت اچھا ان کا تعلیمی معاملہ رہا اور ٹیچروں کی بڑی محنت ہے یہاں پر اسٹاف جو ہے اور پیرنس کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دنوایا اور پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی خدمت کی توفیق کرتا فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دین گیارویں رات بارویں برکتوں سے مالا مال فرمائے ہمارے اسکول البرکات اسکول میں سرکارت ملاد کی نسبت سے محفل ملاد انعقاد کی گئی تھی یہاں پر بچوں نے الحمدللہ بہت سارے حصوں بہت سارے چیزوں میں حصہ لیا تھا نات قصیدہ بردہ شریف بیان قیرت برود تاج وغیرہ ان سارے چیزوں میں بچوں نے حصہ لیا الحمدللہ جلسہ کامیاب رہا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد انعقاد کرنا ہم کی محفل سجانا یہ صرف گلاموں کا کام ہے ہم عاشقان مصطفیہ ہے سرکار اسی طرح ہم پر کرم فرماتے رہیں کہ جب بھی ایسا موقع ملے محفل سجانے کی کوشش کرتے رہیں اسکولوں میں صرف دنیا کی تعلیم نہیں بلکہ دین کی تعلیم بھی اگر بچوں کو ہم دیں تو انشاءاللہ بچے دین اور دنیا میں کامیاب ہوتے رہیں گے البرکات پبلک اسکول میں آج جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع سے ایک قرآن رکھا گیا تھا جس کے اندر طالبات و طلبہ کو جو ہے خصوصی طور پر ناتیں منخبتیں اور ساتھے ساتھ حضور کی صیرت کے حوالے سے کچھ باتیں سکائی گئی تھی اور بچوں نے اس میں کافی اچھا پارٹیسپیٹ بھی کیا اور اپنا اچھا پرفارمنس بھی دیا اور اس میں جو ہے خاص طور پر جو ہے خواتین بھی کسی تعداد میں موجود تھی مردہ حضور بھی موجود تھے ان کو ہم نے یہاں سے ایک پیغام بھی دیا کہ حضور کا ملاد آپ جو ہے سلیخے سے منائیں امن و شانتی کی ساتھ منائیں اور ساتھی ساتھ حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب نے اپنے خطاب سے بھی لوگوں کو محضور بھی فرمایا یہ سب پورام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جہاں انگریزی تعلیم سیکھ رہا ہے وہیں پر دینی تعلیم بھی اس کو پتا چلے کہ کیا ہے اس کے رسول کیا ہے حضور کی صیرت کیا ہے یہ چیز بھی پتا چلے اور ساتھی ساتھ جو پیرنٹس جو یہاں پر موجود تھے ان کو بھی ہمارا بتانے کے مقصد یہی تھا کہ ہمارے سکول میں صرف دنیای تعلیم نہیں دنیایوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم بھی بتائی جاتی ہے کہ دینی تعلیم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس لیے ہمارے یہاں اسمبلی میں روزانہ ایک جی کے کوشن ہوتا ہے جس کے اندر اسلامی کوشن ہوتا ہے روزانہ بچے سوال کرتے ہیں اور بچے الگ الگ آگا جواب بھی دیتے ہیں یہ سارے معاملات اس لیے رکھیں تاکہ بچوں کو حضور کا بچپن کیا تھا حضور کی صیرت کیا تھی قرآن و حدیث کیا ہے یہ چیزیں بھی بتائی جائے اور خاص طور پر ہمارے سکول میں جو ہے جتنے یہاں پر معلومات ہیں وہ سب بھی حضور کی صیرت کے حوالے سے بتاتے ہیں اور خاص طور پر تین ٹیچر ایسے ہیں جو کہ ان کا کامی یہ ہے کہ بچوں کو وہ خائدہ پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں اور حدیثیں پڑھاتے ہیں دعائیں پڑھاتے ہیں اسکار سکاتے ہیں اور ساتھی ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ سکاتے ہیں یہ سارا کام جو ہے ہمارے سکول کے منیجمنٹ نے ہمیں دیا ہے اور اس کے ترطیب کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے